بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بزرگانِ محترم برادرین عزیزہ اور میری سلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو نفع اور نقصان کے ساتھ مرقب کیا ہے گوہ ہے کہ اس کائنات میں نفع کی چیزیں بھی پیدا کیے ہیں اور اس کائنات میں نقصان کی چیزیں بھی پیدا کی ہیں اور ایک فطرت سلیمہ رکھنے والے انسان نفع کی طرف سے دوڑتا ہے لیکن نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بس یہی انسان کی مادی زندگی کی ریت ہے کہ وہ نفع والے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ظاہری باطنی صلاحیتیں اس پر صرف کرتا ہے بھلے اس کا تعلق جمادات کے ساتھ ہو یا نبتات کے ساتھ ہو یا مادنیات کے ساتھ ہو یا ہیوانات کے ساتھ ہو یا خود انسان ہی کے ساتھ ہو تو انسان زندگی کی ہر شعبے میں نفع والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور یہ فطری اصول صرف تکوینی نہیں ہے بلکہ تشریع بھی ہے تکوینی کا مطلب یہ کہ کائنات کے اندر جو ہمیں شعب و روز ہوتا نظر آتا ہے کہیں تجارتیں ہوتی نظر آتی ہیں کہیں ذرات ہو رہی ہے کہیں سنت و حرفت کی کارخانے چل رہے ہیں کہیں تعلیم و تعلیم کی جو ہے گویا کہ سرگرمیاں ہیں تو گویا کہ زندگی کے یہ شعبے ہمیں نظر آتے ہیں جس میں انسان مادی ترقیاں کرتا ہے اس کے اندر جیسے انسان نفع کی جیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گویا کہ یہ سارے کے سارے عمور زندگی تکوینی عمور ہیں تو تکوینی عمور کے اندر یہ اصول جیسے کہ تکوینی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ اصول تشریف بھی ہے یعنی روحانیت کی دنیا کے اندر بھی اور اسی طریقے سے شریعت اور تشریف زندگی کے اندر بھی انسان نفع کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کیونکہ صرف تکوینی عموری کے اندر نفع کو دیکھنا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچانے یہ کافی نہیں ہے انسان کی کامیابی کے لیے تکوینی کے ساتھ ساتھ اس کی تشریف زندگی بھی کامل اور مکمل ہونے چاہیے جس طریقے سے تکوینی عمور کے اندر وہ نفع کو حاصل کر کے نقصان سے بچتا ہے اسی طریقے سے تشریف زندگی کے اندر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ نفع کو حاصل کر کے نقصان سے اپنے آپ کو بچائے اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صورت العصر کے اندر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ والعصر قسم زمانے کی ان الانسان الفی خسر کہ بیشک انسان پورا کو پورا خسارے اور نقصان میں ہے گویا کہ اس زمانے کی قسم کھا کے بتا دیا کہ انسان اس زمانے کی شب و روز کے اندر تو جو نفع کی بھاگ دوڑ کرتا نظر آتا ہے نقصان سے بچتا جو نظر آتا ہے یہ حقیقت میں یہ نفع نفع نہیں ہے حقیقت میں یہ نقصان نقصان نہیں ہے جو یہ ساری کی ساری تیری زندگی کے جد و جود ہے یہ ساری کے سارا خساری خسارہ ہے اس لئے کہ تو مادی زندگی پر محنت کر رہا ہے تو دولت و سروت کو حصول کو کامیابی سمجھتا ہے تو دولت و سروت کو حاصل کرنا نفع سمجھتا ہے تو مادی زندگی کے اندر آگے بڑھ جانے کو نفع سمجھتا ہے یاد رکھ جس نفع کو تو اس شب و روز کی زندگی میں حاصل کر کے اپنے آپ کو بڑا کامیاب تاجر یا کامیاب انسان یا نفع سمجھ رہا ہے یاد رکھ انسان پورا نقصان و خسارے میں ہے ہاں اس مادی زندگی کے نفع نقصان کے ساتھ ساتھ تو اگر روحانی زندگی کے نفع نقصان کو بھی ساتھ رکھے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ کامل انسان ہے کہ جسے مادی زندگی کے اندر بھی نفع نقصان کو سامنے رکھا اور وہی حصول اس لیے اپنی روحانی زندگی یعنی تشریح اور شریعت والی زندگی میں بھی ملہود رکھا ہے فرمایا اب یہ شخص کامیاب ہے چونچہ فرما دیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور آمال سالحہ کرتے رہے ایک دوسرے کو حق بعد کی تلقین کرتے رہے اور حق میں آنے والے مجاہدات اور تکلیفوں پر ایک دوسرے کو سبر کی تاقید کرتے رہے فرمایا جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں گے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ تاجر ہیں جو زندگی اور آخرت کے اندر کامیاب ہیں یہ خسار نقصان سے بچے ہوئے ہیں لیکن اگر ایک شخص نہ تو ایمان کی محنت اس کے ساتھ ہے نہ عمل سالح کی دولت اس کے ساتھ ہے نہ وطواسی بسبر کی حقیقت اس کے ساتھ ہے لیکن دنیا کے اندر وہ بظاہر منافع کے اندر نظر آتا ہے دنیا کے اندر نقصان سے بچا نظر آتا ہے دنیا میں بادشاعت کی مسندوں میں بیٹھا نظر آتا ہے دنیا میں دولت سروت کی تجوریوں کا مالک نظر آتا ہے تو قرآن نے کہہ دے اسی زمانے کی قسم جس زمانے کے در انسان تو میں یہ کامیاب نظر آتا ہے یہ بے شک پورا نقصان کے اندر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس نے امور تکوینیاں یہ مادی زندگی پر تو محنت کیے ہیں لیکن امور تشریعہ یعنی روحانی زندگی پر اس کو کوئی خبر نہیں کہ اس مملوک نے اپنے مالکوں تو پہچانا نہیں اس مرضوک نے اپنے رازی کا پتہ ڈھونڈا نہیں اس مخلوق نے اپنی خالق کو تو دیکھا نہیں تو گویا کہ یہ یہ مملوک ہو کر اپنے مالک سے غافل ہو کر چلتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا جو نفع یہ حقیقت میں نقصان ہے تو معلومی ہوئے کہ نفع و نقصان یہ امور تکوینیاں اور امور تشریعہ دونوں کو لے کے چلتا ہے انسان کو یہ بھی حق ہے کہ وہ سام سے اپنے آپ کو بچائے بچھو سے اپنے آپ کو بچائے جیسے مادی زندگی میں وہ اپنی جسمانی زندگی کو وہ سام پر بچھو موزی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بچانے کا وہ ذمہ دار مکلف ہے پابند ہے کہ اس کو اس عیزہ سے بچنے کی ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو گناہ کے سام سے بچائے گناہ اور معصیت کے بچھو سے اپنے آپ کو بچائے یہ سام پر بچھو جو جہنم کے سام پر بچھو ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو اس کو بچانے کی ضرورت ہے جیسے مادی دنیا کے اندر گناہوں سے مادی دنیا میں مادی نقصانوں سے بچنے کی اس کو ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہ کے سام پر بچھو سے بچانے کی بھی ضرورت ہے جب یہ بندہ دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے تو پھر یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا یہ دنیا بھی عیش و آرام کی زندگی پاتا ہے وفی الاخرہ تی حسنا اور آخرت بھی عیش و آرام کی زندگی پاتا ہے کیوں؟ اس لئے امور تکوینیہ اور امور تشریعہ دونوں کے اندر سے نفع نقصان کو سامنے رکھ کے اپنے زندگی پر قدر رکھا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی بندے کو جس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا کے نقصانوں سے بچنے کا پابند کیا ہے بلکل اسی طریقے سے آخرت کے نقصان یعنی دنیا کے جو گناہ ہے معاصیت ہے گناہوں سے بچنے کا بھی اس انسان کو پابند کیا گیا ہے اسے کہ انسان کی یہ زندگی دو پہلو رکھتی ہے ایک اس کی جسمانی زندگی ہے ایک اس کی روحانی زندگی ہے جیسے جسمانی زندگی کو یہ کبھی دواداروں لے کر یہ بچاتا ہے کبھی اچھی خوراک کھلا کر اس کو بچاتا ہے کبھی اچھی خوراک سے یہ اپنی زید کو اچھا کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اس بات کا پابند ہے کہ اس کی جو روحانی زندگی ہے اس روحانی زندگی کی جو غزہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و عذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان اس کا بھی یہ پابند ہے تاکہ جسم و روح جب دونوں کی نشو نما ہوتی رہے گی تو دنیا کے اندر بھی آرام و راحت کی زندگی پا جاتا ہے اور آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرغر ہو جاتا ہے پہ اتنی سی تعلیم دین اسلام دیتا ہے